السلام علیکم ویڈی وان ویلکم بیک کرتے ہیں جی آپ کو نیو ویلوگ میں میرا نام سے علی شعباز علی ہے آپ دیکھ رہے ہیں علی شعباز ویلوگ آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا صبح صبح ریڈی ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں تو میں آپ کو بتاتا چلوں آج ہم لوگ ٹریول کرنے والے ہیں جکرباز سندھ سے بلوچستان بھاگناڑی کے لیے وہاں پہ میرے پر 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 زیادہ کروزہ ہے پیس دیار غازی رحمت اللہ علیہ کا تو ہم لوگ آز زیاد کیلچہ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے سفر کا آغاز کرتے ہیں لیٹس گو جو گائز ہمیں کی نوگو نے جوائن کیا ہے چلیں چلیں کار دیا لوں دا یہ جکرباز سندھ اور بلوچستان کے بورڈر لائن پر ہے تو ابھی ہم لوگ بلوچستان میں انٹر ہو چکے ہیں اور ہم رکے فیول ڈلوانے کے لیے کیونکہ برو فیول کے بنا تو گاڑی چلی نہیں ہے ہم لوگوں نے اپنے سفر کو کنٹینیو رکھا اور ہم لوگ پہنچ گئے جی بختیار آباد بختیار آباد سے ویسٹ کی طرف سے ہمیں ٹرن کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ راستہ سیدھا ہمیں اب لکے جائے گا بھاگناڑی پہلے یہ راستہ بہت اچھا ہوا کرتا تھا سیدھا آپ کو مزار تک یہ راستہ روڈ بنا ہوا نظر آتا تھا پر اب کیا ہے کہ سیلاب کے بعد یہ پورا روڈ ٹوٹ چکا ہے تو آپ کو یہاں پہ آف روڈ ڈرائیو کرنی پڑے گی پر برو حوصلہ نہیں ہارنا کیونکہ آگے روڈ بنا ہوا ہے اور ہم لوگ جی فائنلی پہنچ گئے ہیں بھاگ یہ بھاگ چھوٹا سا شہر ہے یہاں پہ ہم تھوڑا اتریں گے اور ہمیں یہاں پہ کچھ سامان وغیرہ لینا ہے تو وہ لینے کے لیے ہم بھاگ سٹی کے چھوٹے سے بازار میں جائیں گے یہاں پہ رکے تھے کہ بھاگ جا کے بریانی وغیرہ بنا نہیں ہے تو اس کا سامان وغیرہ لینا تھا ہم نے یہاں پہ تو ابھی سامان وغیرہ لے لیا ہے بھاگ سٹی سے تھوڑا سا آگے ہے مزار تو ہم لوگ ابھی مزار کی طرف جا رہے ہیں یہ جو ابھی سامنے آپ کو گمبت نظر آ رہے ہیں وائٹ کلر کا یہ ہے مزار پیر تیار غازی رحمت اللہ علیہ کا ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ابھی گاڑی یہاں پہ پار کریں گے پھر ہم لوگ سب سے پہلے ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں روزے پہ جانا ہے اب تو ابھی ہم لوگ اندر جائیں گے فائنلی الحمدللہ خیریہ سے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ابھی ابھی میں ابھی زیارت کرنے جاؤں گا تو جی الحمدللہ میں زیارت کر کے آگے ہوں گی تو یہ ہے پوپروسہ روزہ پیر تیار غازی رحمت اللہ علیہ کا پیر تیار غازی رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نصد ملتا ہے امام جعور صدیق علیہ السلام سے امام جعور صدیق علیہ السلام سے شجرہ نصد ملتا ہے اور حضر شاہ شم صبرید رحمت اللہ علیہ کے پر پوتے کے پوتے کے بیٹے ہیں وہ تو سخی حسن دریاء کے پرزند ہیں پیر تیار غازی رحمت اللہ علیہ سخی حسن دریاء کی یہ خواہش تھی انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ سے کہ مجھے اللہ بہت زیادہ بیٹے عطا کرے تو اللہ نے انہیں اٹھارہ بیٹی بیٹا کیے تو ان میں سے ایک خوبصورت سا نام پیر تیار غازی رحمت اللہ علیہ ہیں انہوں نے دعا مانگی تھی کہ میرے بیٹے ہوں گے جب تو میں انہیں الگ الگ ریجنز میں سینڈ کروں گا مطلب ہے جو گا انہیں اور دین اسلام محمد و آل محمد کا دین پھیلانے میں وہ میرے بیٹے خدا کی راہ میں کام کریں گے تو ابھی میں اندر جا رہا ہوں آپ کو اندر سے بھی روزہ دکھاتا ہوں اور الحمدللہ سے ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے اولاد میں سے ہیں اگر دیکھا جائے تو پیر تیار غازی رحمت اللہ علیہ سے لے کر میں سیونٹین تھی جنریشن ہوں سے لے کر الحمدللہ سوچے الحمدللہ زیرت وغیرہ ہو گئی ہماری ساتھ نے یہ میرے بوئیز ہیں کیا رہاں تو کیا رہاں تو یہ بابا تو ان لوگوں کا ابھی میں تھوڑا باہر کمانے پھر آنے لے کے جا رہا ہوں آنے تاں کے مطلع دیکھا ہوں مطلع دیکھا ہوں مطلع ایچھائے 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 یہاں پر پانی وغیرہ کی بہت زیادہ کلت دے ہیں تو یہاں پر یہ بارشوں کا پانی وغیرہ ہوتا ہے یا جو پہاڑوں سے آتا ہے وہاں پر سامنے پیچھے نہر بھی ہے وہاں پانی آتا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں پانی آٹھ جائیں لے یہ پانی کلت کے لیے پانی کی بہت زیادہ کلت ہے یہاں پر یہ بھی ایک تلاب ہے سوچھا پانی ہے مجھے تھوڑی تھوڑی گرمی لگ رہی ہے کیونکہ دھوپ ہے نا اور میں گھوم پھر رہا ہوں تو اس لئے یہاں پہ میں جب بھی آتا ہوں نا تو مجھے کافی مزہ آتا ہے اور یہاں کے علاقے کی جو وائب ہے اس ایریا کے وائب جو ہے وہ کافی اچھی ہے اور یہ سامنے آپ جہاں بھی یہاں پہ دور چلے جائیں گے نہ دور دور سے آپ کو روزہ نظر آ جائے گا تو ماشاءاللہ ابھی میں شاید اس پار بھی جاؤں پھر آپ کو وہاں پہ دکھاتے ہیں وہاں پہ بھی اچھی وائب آتی ہے اور دور سے آپ کو روزہ دکھیں گے کیسا دکھ رہا ہے تو چلیں یہاں پہ یہ زمین پوری پھٹی ہوئی یہ سے پانی جب خوشک ہو جاتا ہے نا تو ایسے ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اور یہ سامنے جو کی فصل ہے سو جی ہم کافی دور آ گئے صرف آپ کو جو کی فصل دکھانے کے لئے میں نے آپ کو دو سے دکھائی کہ یہ سامنے جو کی فصل ہے تو میں نے سوچا کہ میں سامنے جا کے روزہ شورٹس لے کے آپ کو دکھا جاؤں یہ دیکھیں سو جی یہ ہے جو کی فصل کچھ اس طرح سے یہ دکھتی ہے اور یہ سارے اس کے بیچ ہیں یہ پہلے اس کو توڑتے ہیں یہاں سے نکالتے ہیں یہ سارے بیچ اور پھر ان کو سکھاتے ہیں پھر اس کا آٹا بنتا ہے اگر آپ لوگوں نے جو کا آٹا دیکھا ہوگا نا تو اس طرح سے بنتا ہے یہ ساری سٹرگل ہوتی ہے یہ سارا کام اتنا زیادہ ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں بس سے ہمیں آٹا مل رہا ہے ہم کھا رہے ہیں یہ جو کا آٹا زیادہ تر لوگ نہیں کھاتے کیونکہ ملتا نہیں ان لوگوں کو یہ بلوچستان میں جو کی فصل سے بہت زیادہ ہوتی ہے یہ بلوچستان اور یہاں کی یہ فصلیں ماشاءاللہ یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں آجاو جواد یہ اس طرح سے کچھ اس کے بیج نکلتے ہیں جواد کو یہاں پہ مزا آ رہا ہے کیا کر رہے ہو یہ زمین یہ ٹوٹی ہوئی نا یہاں سے تو یہ اس کو مزا آ رہا ہے نچے دیکھ رہا ہے پھر اس پہ اس پہ جم کر رہا ہے اس پہ اس پہ جم کر رہا ہے بچوں کے اپنی فینٹیسیز ہوتی ہیں تو آئی گیس اس کو مزا آ رہا ہے مزا آ رہا ہے نا تمہیں سو سامان اگر ہم نے اتارا نہیں تھا تو ابھی سامان سے آ رہیں گے سامان اگر ہم نے اتار کے دے دیا ہے مریضیں ہمارے ان کو تو ابھی وہ لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ پھر بیانی وغیرہ بنے گی وہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر وہاں پہ یہاں پہ باڑ نہیں ہی یا ہم بھی کھائیں گے صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں یہ ساری پرپریشن چل رہی ہے اب یہاں پہ بریانی بنیں گی سو جی بریانی وغیرہ ہم نے باڑ دی تھی اور ہم نے کھا بھی لی اور پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ ابھی بس سیارت کر کے پھر ہم لوگ نکلتے ہیں سو جی ماشاءاللہ سے زیادت وغیرہ ہوگی ہماری ابھی ہم لوگ بس گھر کے لیے نکل رہے ہیں بھائی والے سامنے کھڑے ہیں سو ابھی ہم لوگ بس گھر کے لیے نکلنے لگے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے جیسے دیکھا کہ راستہ خراب تھا تو ہم نے کہا کہ ٹائم سے نکل جائیں تاکہ ٹائم سے پہنچ جائیں دادا صاحب سے اجازت لیتے ہوئے ہم لوگ نے اپنے سفر کا آغاز کیا اپنے گھر کی جانب اور یہ ہے جی مسٹر کیمل اتنی کوئی مٹی ہے نا راستے میں یہ آپ دیکھیں کتنی مٹی اڑ رہی ہے پوری گاڑی ہماری باہر سے مٹی مٹی ہو گئی ہے اور جی میں نا ہائیوے پہ آگئی ہم لوگ اب بس سپیڈ پکڑ کے ہم لوگ گھر پہنچ جائیں ویسے بھی شام ہو گئی ہے سنسیٹ ہو رہا ہے اور فائنلی ہم لوگ سندھ میں انٹر ہو چکے ہیں بلوچستان کو ٹا ٹا بائے بائے کرتے ہیں شکر الحمدللہ جی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اس میریہ تھے جکرباد اور میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور امید کر دوں آپ کو میرے ساتھ اس سفر مزایا ہوگا کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ سمجھتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیوار رکھے گا اللہ حافظ